بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایف ویلوگ آج بنا رہے ہیں جیلی والی فارق قسم کی شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیے ہیں جن کی جیلییں میں نے بنا لیے ہیں ایک بنانا اور ایک سٹرابری ان کو بنانے کا طریقہ کا جب ہم انس کو لیتے ہیں سٹرابری کو تو اس کے جو پیکنگ ہوتی ہے ٹپے والی اس کے اوپر اس کا تمام طریقہ کار لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح ہر کوئی اس کو بنانا جانتا ہے لیکن میں نے جو لیے ہیں یہ صرف ایک پیکٹ میں ایک کپ پانی ایڈ آنا تھا اس کو بوائل کیا پانی کو اس میں جب فول عبال آ گیا تو اس وقت پورا اس میں پیکٹ جو تھا جیلی کا اس میں ایڈ کر کے صرف ایک منٹ آپ پکائیے تاکہ اچھے سے جو اس کے دانے ہوتے ہیں وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور فلیم آف کر کے اس کو جس بھی مولڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیے اور اس کی وہی شکل بن جاتی ہے اسے فریجر میں رکھ لیجئے یا ویسے ہی باہر رہنے دیجئے جلدی ہے تو آپ فریزر میں بھی رکھ کے اس کو جلدی سے بنا سکتے ہیں میں نے اس طرح یہ دونوں بنائی ہے یہ جو کرین والی ہے یہ ہے بنانا والی اور جو ریڈ ہے یہ ہے سٹرابری والی ان دونوں کو اور آپ اس میں سے یہ سٹار کے شیف کے ہم چھوٹے چھوٹے سٹار کاٹ لیں گے اور جو باقی بچے گی اس کو ہم نائیف کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیں گے اس کو ہارڈ کی شیف میں کاٹ لیتے ہیں یہ جو ریڈ والی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ہارٹ لیں گے آپ ایسے کٹنا چاہتے ہیں تو کٹ لیں نہیں تو آپ آرام سے اس کو نائیف کر لیجئے یہ اس طرح سے یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیجئے یہاں پیس میں اسے میں نے ہارڈ بھی نکال لی وہ بھی سٹار بھی نکال کے جو باقی بچی تھی اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے چلیے آگے چلتے ہیں اسی طرح میں نے دوسری سائٹ پہ ایپل لیے ہیں ایپل کو بھی اچھے سے دھوکے اس کو چلکہ ریموو نہیں کیا ان کو ویسے ہی چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے یہاں پہ جو جیلی ہے ہماری یہ ہم ساری ایک بال میں ایڈ کر دیں گے کچھ میں نے وہ جو دو کلاس آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے سٹرابری والی دو دو سپون بھر کے ایڈ کر دی ہے اور اب باقی اگلا پروسیجر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ہم اس کو سارے کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم بنا لیں گے اس میں جو جیلی ڈال دی ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی ایپل ایپل تقریباً چھے عدد تھے میرے جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا تھے اور اس کے اوپر سے چلکے ریموو نہیں کیے اب جائیں گے اس میں انگور انگوروں کو بھی اچھے سے واش کر لیجئے اور ان کی ٹہنییں توڑ کے ان کے چھوٹے چھوٹے جو یہ پیسیز ہیں ان کو الگ الگ کر کے پورے گچھے سے یہ بھی اس میں ڈال دی ہیں چمچے سے کریں گے اس کو اچھے سے چمچے سے مکس یہ دیکھئے یہ پوری ایک رہ گئی ہے البتہ دو رہ گئی ہیں ان دونوں کو بھی ہم نکال کے دوبارہ سے کٹ لیں گے اس طرح سے اس کو مکس کر کے باقی چیزیں بھی اس میں ڈالتے ہیں مزیدار یہ ساری چیزیں انتہائی ٹھنڈی ہیں جیلی بھی یاکھ ہے اور پھل بھی سارا فریج میں رکھا ہوا تھا فل وہ بھی یاکھ ہے یہاں میں نے لیے ہیں دو عدد کنٹینر کہلیجیے کلاس کہلیجیے جو بھی اس میں سب سے پہلے ریڈ والی جیلی ڈال لی ہے نیچے والی سائٹ پہ اور اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں اب دو دو ڈھائی ڈھائی سپون تقریباً ڈال کے اس کے ڈالنے ہیں انگور کے یہ دیکھئے اس طرح سے چمج سے ان کو ایکول کر لیجیے بعد میں اب اس پہ ڈال لیں گے ہم گرین والی جیلی اس طرح چمج سے ہم سائٹوں پہ پھلاتے ہوئے اس کو سارا سیٹ کر لیں گے اس طرح سے سارا چمج سے اس کو کریں گے بہت مزیدار بنتی ہے عزیز قسم کی یہ فروٹ چاٹ جیلی والی اچھے سے اس کو ڈال کے سارے کو سیٹ کر لیں گے اس طرح سے سارا سیٹ کی اور اس کے اوپر آپ ڈال لیں گے ایپل ایپل کو بھی چمج کی مدد سے اس طرح اس پہ پھیلائیں گے اور پریس کرتے ہوئے اس کو اس طرح سیٹ کریں گے پھل جو ہیں وہ سارے اپشنل ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پھل یوز کر سکتے جو آپ کو پسند ہو جو اس وقت جو آپ بنانا چاہیں مرکٹ میں اویلیبل ہو آپ اسے سابسی فروٹ چاٹ بنا سکتے ہیں اس طرح ان پہ آپ پر بھی ڈال دیا آپ رکھیں گے ان کے اوپر ایک پہ ہارڈ رکھ دیا ہے اور ایک پہ وہ سٹار والا بنا دیا ہے اب اس پہ آپ کا جو پستہ بادام جو بھی آپ کے پاس ہو اویلیبل آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کیل لائف غیرہ جو ہیں آپ کے پاس وہ بھی آپ چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بڑھانے والا کام جو ہے اس کو جتنا ریچ کرنا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مزددار یہ کلاس ٹیڈی ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی چاٹ مسالہ کوئی نمک کو چھیڈ نہیں کیا گا یہ اسی طرح ہی بہت ٹیسٹی ہے چلیے اب باقی والی جو چاٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہاں میں نے اس میں چار عدد بنانا بھی کٹ دیئے ہیں یہ دو مہنگوں ہیں جن کو میں نے کیوبز میں کٹا ہے یہ بھی ڈال دیئے اس میں اب ڈالیں گے چنیں سفید چنیں ان کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا صبح میں نے اٹھ کے ان کو کر لیا بوائل دو چار پانی نکالنے کے بعد اس کو بوائل کر لیا یہ بھی فول تھنڈے ہیں یہ بھی فریج میں رکھے ہوئے تھے ساری چیزیں فول تقریباً چل ہیں کیونکہ یہ جو چاٹ ہے یہ چل کر کے کھانے سے ہی مزا آتا ہے اس کو مکس کریں گے اور اس کو نکالیں گے کسی پال میں یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اس کو نکال دیا ڈیش میں اور اب اس کے اوپر یہ سٹار اور جو ہارٹ بنائے تھے وہ تقریباً ایک ہاتھ تو ٹوٹی گیا ہے وہ اس کے اوپر میں نے کر دیئے ان سیٹ اور اب اس پہ ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ اوپشنل ہے آپ ڈالا چاہے تو ڈال لیجئے ادروائز میں نے اس میں اور کچھ نہیں ڈالا اس کو بنانے کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو اوپر فریزر میں چل ہونے کے لیے اور رکھیں گے تاکہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اور پھر مزے سے اس کو کھایا جائے مزہ دار قسم کی چاٹ ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ڈیش پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے فرینڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میری چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک فری میں مزہ دار قسم کی چاٹ ریڈی ہے دیکھئے زبردست لک کتنی مزہ دار قسم کی یہ سٹار میرا نظر آرہا ہے دیکھئے کلاس میں جو ڈال کے بنائی تھے الگ الگ اگر آپ سرف کرنا چاہتے ہیں زیادہ آگئے ہیں آپ کے مہمان تو آپ الگ الگ کلاسز میں یہ کوئی آپ کے پاس کپ ہوں اس قسم کے طور میں ڈال کے بنائیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر